اللہ الرحمن الرحیم بہتری عزیز دوستو اور ناظرین کرام السلام علیکم آج میں چاہتا ہوں کہ کامیابی کے راست تک پہنچانے والی دس چیابیاں آپ کے ہاتھ میں دوں تاکہ آنے والی زندگی میں کامیابی ہی کامیابیاں ہوں اور ناکامی کے اسباب آپ کے لئے پول بن جائیں آپ کے آپ کی کامیابیوں کا سبب بن جائیں قبل اس کے کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو ناکامیوں کے جو اسباب ہے وہ ان کے لسٹ آپ کو دوبارہ دوہراؤں پھر کامیابی کا راز آپ کو بتاؤں زندگی کے بارے میں تو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں زندگانی کی حقیقت کو ہکن کے دل سے پوچھ جو یہ شیرو تیشو سنگ گیراں ہیں زندگی وقت کی گردشوں کا گم نہ کرو وقت کی گردشوں کا گم نہ کرو حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں اگر بڑا کام کرنا ہو زندگی میں کوئی ڈیفرنٹ کام کرنا ہو تو آسائشوں اور راحتوں کے اندر مکڑن لو بلکہ مشکتوں اور محنت کے ذریعے دنیا میں ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو ایک اور شاعر فرما دے ہیں نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو اور ناکامی کے اسباب کو سمجھ لو پھر کامیابی آپ کی قدم چوم گی اب میں آپ کو کامیابی کی ملندیوں تک پہنچانے والی کچھ چابیاں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی چابیہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہو اس کام کا ایک واضح مقصد کا تعین ہونا ضروری ہے جب آپ مقصد کا تعین کر لیتے ہو اور اس کا روڈ میپ بناتے ہو تو اس کے بعد پہلا جو کام ہے آپ کو ایک ٹیم بنانا ہے ایک گروپ آف پیپل جو آپ کے انٹریسٹ کے ساتھ آپ کے اوبجیکٹیو کے ساتھ مخلص ہوں ان کی خدمات لے کر ان کے ساتھ ایزے ٹیم کام کو آگے بڑھانا ہے لیکن بعض لوگ دوسروں پر اندھ اعتماد کرتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی تھوڑی سے ہمدردی کا اظہار کرے یا محبت جتائے اسے اپنے بارے میں مخلص تصور کرتے ہیں اس پر اندھ اعتماد کر بیٹھتے ہیں ان کی یہ سادھا لوہی آج کل کے پور پیتن دور میں ان کو لے ڈوبتی ہے اس سادھا لوہی کا اکثر اس سادھا طویعت کا اکثر نتیجے نکلتا ہے کہ سامنے والا اپنا مطلب نکال کر زبردست نقصال پہنچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گالب ہو جاتا ہے اور بعد میں سوائے کف ہے افسوس ملنے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو ایسے لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے ہمت اور جرت کرنا ضروری ہے دوسری چابی کامیابی کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ مشورہ طلب ضرور کریں اور مشورہ طلب کرنے کے لئے مخلص اور تجربہ کار لوگوں کا اندخاب کریں ناکامی کے اس ذریعے سے محفوظ رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان مخلص مشیر کی تلاش کرے مشاورت ضروری ہے تو میرے پیارے دوستو ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو مخلص اور اچھے دوست ہیں ان کی قدر کیجئے ان کو ناراض ہونے مت دیجئے اگر معاملی بات پر ناراض ہوں بھی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیجئے معاملات کو تفصیل کے ساتھ باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے گریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں مخلص دوست نہیں اور اس سے بھی گریب تر وہ ہے جس نے دوست بنایا لیکن مخلص دوست کو کھویا ہو اسی طرح سے آپ ناکام اچھے دوستوں کے مخلص دوستوں کامیاب دوستوں کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ناکام اور نامراد قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے اگر آپ ناکام لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ ناکامی اور حوصلہ شکنی کے جذبات پیدا ہوں گے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس قسم کے لوگوں میں ارتا بیٹھتا ہے شعوری اور لا شعوری طور پر ان کی عادت ان میں جذب ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے اگر آپ نے ہاتھ میں برف رکھا ہے تو گرمی کی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں برف سے برف ہی آ جائے گا اسی طرح ہاتھ میں اگر کوئی آپ کا گرمی کا آلہ رکھیں گے تو جس ان کو گرمی پہنچ جائے گی تو ہم گرم چیز رکھ کے تھنڈک کا تھنڈک کو طلب نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح تھنڈی چیز کے پاس بیٹھ کر گرمی کی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح کابل اور اچھے لوگوں میں رہو گے تو کابلیات آپ میں انڈیوز ہو جائے گی اور نالاک اور سست اور کاہل لوگوں کے درمیان رہو گے تو ناکامی قدم چومے گی کامیابی کے ایک اور کنجی یہی ہے کہ کامیاب لوگوں کے معاملات اور ان کے عمل پر توجہ دے اپنے اطراف میں ہم پیشہ افراد کی جانب نگاہ کریں دیکھیں کہ وہ بھی میری طرح ایک انسان ہے آخر اس نے یہ کامیابی کہاں سے حاصل کیے عمل اور حمد کو نشان رہنمائی بناتے ہوئے آگے بڑھے انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی نیز ان کامیاب لوگوں سے معلومات حاصل کریں کہ ان کے آگے بڑھنے کا انداز کیا ہے ان کی ترقی کا راز کیا ہے جتنا ہو سکے حد امکان جوٹھی تاریب اور خوشامت کرنے والے لوگوں کی صحبت سے بچیں اور اپنے آپ کو ضرور سے زیادہ سمجھدار یا آپ لاتون سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے دوستوں سے مخلص دوستوں سے مشاورت کریں کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں اس کے ساتھ استقامت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور توقع ضروری ہے اور سم ٹائمز تمام تدابیر اختیار کرنے کے باوجود ہنڈر پرسن محنت کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھی ناکامی کا مو دیکھنا پڑے تو پریشان مت ہو اس کو مسئلہ تک خدا سمجھ کر صبر و شکر سے کام لے لو اور آگے بھرتے رہو یوں سمجھ لو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے جب کہتے ہیں کہ دنیا پوری آپ کے اردگیر لاک ہو جائے اندیرہ ہو جائے کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی بہت بڑا کام سرانجام دینے کے لیے وہ آپ کو مقرر کرنے والا ہے تو جب اللہ نہیں چاہتا ہے تو ہماری بڑی بڑی محنتیں سارے دعوے بھی ضرور ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ تو بڑی کامیانیوں پر چلانگیں مار کر پھکر کرنے کی گمن کرنے کی ضرورت ہے نہ محنت کے باوجود ناگامیوں پر بے سبر ہو کر ناشکری کر کے رونے دھونے کی ضرورت ہے میرے پیارے دوستوں میں آپ کو نیٹ شیل میں کنکلوٹ کر کے بتا دوں کہ وہ دس چابیا کونسی ہے تو ذرا دیکھئے اس کی سمری پیش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مقاصد کا تائیون کیجئے اور کلیر روڈ پر تیار کیجئے دوسرے نمبر پر دوسروں پر اندہ اعتماد نہیں کیجئے جب تک کافی وقت آپ ساتھ نہیں گزارتے ہیں کسی کی اچھے اچھی باتوں پر اعتماد کر کے فیصلے نہ کیجئے تیسری اہم چیز ہے مشورہ طلب کرنے کے لیے گیر مخلص اور ناتجربکار اور ان ریلیورڈ لوگوں کا انتخاب نہ کریں چوتھی چیز ہے مخلص لوگوں کی قدر کریں اچھو دوستوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے سے دور نہ کریں اگر اگلی چابی ہے کامیاب اور کامیاب قسم کے لوگوں کی صحبت کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کیجئے کامیاب لوگوں کے معاملات اور ان کے عمل پر توجہ دیجئے کہ وہ کامیاب کیسے ہو گیا ہے ان کے ایکشنز پر نظر رکھیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کی کامیابی کے راز معلوم کر کے ان پر عمل کریں سب سے اہم بات محنت سے جی نہیں چُرائیے کہتے ہیں کاحل کے سامنے کنکر پہاڑ ہے اور محنتی کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اسی طرح سے کام کے انجام پر کامیاب نگاہ رہنے کی صلاحیت کیجئے جب کوئی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی کے ٹائم نہیں دیکھتا ہے بہت آگے دیکھتا ہے لہٰذا ہمیں بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے آگاز کرنا ہو تو اس کے منزل پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارا انجام کیا ہوگا جھوٹا اور خوشامت کرنے والا آپ کو تارے قریب لاکھ دکھاتا ہے دن کو تارے دکھاتا ہے اور اگلا ہے اپنے آپ کو ذرست سے زیادہ سمجھدار اور افلاتون مت سمجھئے گا ہم ہمیشہ ایک دوسرے سیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ کھاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہمیں محنت بھی کرنا ہے دوا بھی کرنا ہے دوا بھی کرنا ہے ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم